دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاح سلام آباد میں جاری ہے جس میں ایک پسادی اشاریوں اور پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے منصوبے کا جائزہ لیا جا رہا ہے بری فوش کے سربراہ اور امریکی سیند قوم کے نائے آنے والے سربراہ نے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران افخانستان اور پاک بھارت کشید کی سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تباہت لائق خیال کیا خیبر پختونخواہ حکومت نے لیویز اور خاصہ دار فورس کو خیبر پختونخواہ پولیس میں زم کر دیا ہے جمن کے صوبوں سنا اور تائس میں فضائی حملوں میں تیرہ شہری ہلاک ہو گئے ہیں اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاس اسلام آباد میں جاری ہے وزیر خزانہ اسد عمر صدارت کر رہے ہیں اشلاس میں اقتصادی اشاریوں اور پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے منصوبے کا جائزہ لیا جا رہا ہے بھارت کے ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو اسلام آباد میں دفتر خارشہ طلب کیا گیا اور ان کے ملک کو پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے خبردار کیا گیا دفتر خارشہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر خارجہ کی گزشتہ روز کی بریفنگ سے متعلق ایک دستاویز بھی بھارتی ڈیپیٹی کمیشنر کے حوالے کی گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت محض آئندہ انتخابات جیتنے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے اور پورے خطے کے ام کو تباہ کر رہی ہے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ یا خطے کے ام کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ہے تاہم کسی بھی بھارتی جاریت کی صورت میں ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کا حق رکھتے ہیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ دفتر خارجہ نے بیس سے بائیس ممالک کے سفیروں کو پاکستان کے خلاف جارہانہ کائروائی شروع کرنے کے بھارتی منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں پاکستان کے ساتھ ہے امریکہ کے ایک وفن راول بنڈی میں بری فونچ کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی جس کی قیادت امریک کی سینٹ کوم کے آئندہ کمانٹر جنرل نے کی فونچ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات میں فارستان اور پاک بھارت کشید کی سمیت علاقائی اور جغرافیہی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا کیا اسلام آباد کی اتصاب دالت نے جالی اکاؤنٹ سے مطالق مقدمے کی سماعت پھر شروع کی جج محمد ارشد ملک مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر میں ناصف علی زرداری اور ان کی ہمچیرہ فریال تالپور کمرہ عدالت میں موجود ہیں اس سے پہلے جالی اکاؤنٹس کے مقدمے کے سماعت بینکنگ کورٹ کراچی میں کی جا رہی تھی قومی اتصابیورو کی درخواست پر یہ مقدمہ اسلام آباد کی احتصاب دالت منتقل کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے خیبر پختونخواہ پولیس میں لیویز اور خاصہ دار فورس کی فوری زم کا اعلان کیا ہے آج پیشاور میں نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ اس فیصلے سے دونوں فورسز کے اٹھائیس ہزار اہلکاروں کو فائدہ ہوگا محمود خان نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں لیویز اور خاصہ دار فورس کی بے پناہ قربانیوں کو سراہا جس طرح پرائیم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی کو بھی بے روزگار نہیں کرنا ہے ہم نے کسی کے روزگار کو نہیں چھیننا ہے ان سے تو آج الحمدللہ ہم اس دگر پہ پہنچے ہیں کہ جتنی بھی ہماری لیویز اور خاصہ دار کے کنسرنس تھے ان کی نوکری کی حوالے سے تو پرائیم منسٹر صاحب کیوں کے مطابق ہم نے ان کو مکمل طور پر پولیس میں انڈکشن کا آج میں پروپرلی اعلان کرتا ہوں خیبر پختونخواہ حکومت صوبے میں شرخ خاندگی میں اضافے کے لیے آج سے سکولوں میں داخلے کی ایک خصوصی مہم کا آہاز کر رہی ہے محکمہ تعلیم کے ترجمہ نے ریوی پاکستان کے پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ توقع ہے کہ خیبر پختونخواہ کے وزرعالہ محمود خان ظلہ خیبر سے اس مہم کا افتتاح کریں گے مہم کے دوران آٹھ لاکھ بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخلہ دیا جائے گا یمن کے صوبوں سنہ اور تائس کے رہائشی لاکھوں پر اتحادی فانچ کے فضائی حملوں میں تیرہ شہری حلاق ہو گئے جن میں زیادہ تر سکول کے بچے شامل ہیں یمن کے صحت اور آبادی کی وزارت کے ترجمہ جوسف الحزار نے کہا کہ حملے میں بانوے افراد زخمی بھی ہوئے سعودی عرب نے یمن کے ہوسی باغیوں کی جانب سے اپنے شہر اسیر کی جانب بھیجا گیا جاسوس تیارہ مار گرایا ہے سعودی عرب پہ خبرسان ادارے ای ایس پی نے بتایا کہ جاسوس تیارے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا افغانستان کی شہر جلال آباد میں ایک بم حملے میں ایک پولیس اہلکار حلاق اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ کے مغربی کنارے میں اسرائیل کے مزید بستیاں تعمیر کرنے کے منصوبوں پیش رفت کے مضامت کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جو الٹا نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنگ ریڈی پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے